آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوان آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ تین ایسے گناہ جس کو کرنے کے بعد ایک علم والا ایک پیر کامل کا مرید ایک ولی کامل کا مرید اور ولی کامل کی نظر میں بہت علم والا شاگر اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ تین گناہ کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ اکبر وہ مرا تو بغیر کلمہ پڑے مرا اور جہنم میں اس کو فرشتیں گھسیٹ کر لے جانے لگے تھے آخر پوری بات کیا ہے آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں آقا کریم علیہ السلام کی پیارے دیوانوں حضرت فضیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک شاگر جو کہ بہت زیادہ علم والا اور میرے دوسرے شاگردوں میں عالی ترین علم والا وہ بندہ تھا تو اس کا جب نظر کا وقت قریب آیا حضرت فضیل بن عیاز جیسا شخص اس بندے کے پاس گیا اور وہاں پر انہوں نے یاسین شریف کی تلاوت کرنا شروع کی تو وہ بندہ خدا وہ ان کا شاگرد کہتا ہے کہ آپ اس کی تلاوت نہ کریں تو پھر حضرت فضیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شاگرد کہتا ہے کہ میں اس سے بیزار ہوں اللہ اکبر کبیرہ وہ کہتا ہے کہ میں اس سے بیزار ہوں حضرت فضیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ پھر گھر چلے جاتے ہیں اور پھر خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہی ان کا شاگرد جو کہ علم والا تھا اعلیٰ ترین علم والا شاگردوں میں اوچھے مقام والا شخص اس کو فرشتہ جہنم کی طرف گھسید کر کے لے جا رہا ہے حضرت فضیل بن عیاز نے کہا کہ آخر بات کیا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے معرفت چھین لیا اور تجھے جہنمی بنا دیا تو وہ کہتا ہے شاگرد حضرت فضیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ سے کہ یا شیخ بات یہ ہے کہ میں چغلی کیا کرتا تھا دوسروں کو کچھ اور بات بتاتا تھا آپ کو کچھ اور بات بتاتا تھا آخر کریم علیہ السلام کی پیارے دیوان اب اس چغلی کو ہم اپنے اندر تلاش کریں ہمارے معاشرے میں تلاش کریں کہ ہمارے معاشرے میں چغلی کے بغیر صبح نہیں ہوتی اور چغلی کے بغیر ہماری رات نہیں ہوتی ہم دن بھر چغلی کرتے ہیں رات پر چغلی کرتے ہیں آخر کریم علیہ السلام کے پیارے دیوان توبہ کرے اس چغلی سے یہ بڑی ہی بری چیز ہے اور اس کا انجام بھی بڑا برا ہے کہ علم والا کا چغل خور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جان نم دے دیتا ہے پھر وہ بتاتے ہیں کہ یا شر میں چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرا گناہ میں یہ کرتا تھا کہ جو لوگ میرے ساتھ تعلیم حاصل کرتے تھے میں ان سے حسد کرتا تھا ان سے میں جلتا تھا آخر کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں حسد کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے جلا دیتی ہے ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا کر کے راک کر دیتی ہے تو اختریم علیہ السلام کی پیارے دیوانوں حسد سے بھی بچے رہے آج یہ گناہ بھی ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور ہمارے نجوان ایک دوسرے سے حسد کر کے جلن کر کے نہ جانے کس کس طرح کے کاموں کے اندر ملوث ہو رہے ہیں گالی کے اندر کمپیٹیشن چلتا ہے اور ہیر اسٹائلز کے اندر کمپیٹیشن چلتا ہے گاڑیوں کے اندر کپڑوں کے اندر ایک دوسرے سے جل کر کے وہ کمپیٹیشن میں لگ جانا اور اس سے کچھ حاصل بھی نہیں ہونا ہے وقت بھی ضائع ہوتا ہے پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے ایمیج بھی خراب ہوتی ہے معاشرے میں کوئی عزت بھی نہیں رہتی تو اگر کریم علیہ السلام کی پیارے دیوانوں اس حسد سے بھی اپنے آپ کو بچائے تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں حسد کرتا تھا میں حاسد تھا اور تیسرا گناہ وہ بتاتے ہیں کہ یا شیخ میری طبیعت خراب تھی مجھے مرض تھا تو ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا کہ سال میں ایک دفعہ شراب کا پیالہ پی لیا کرو سال میں ایک دفعہ شراب پی لیا کرو تو تمہارے مرض کنٹرول میں آ جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ میں سال میں ایک دفعہ شراب پیا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس نتیجے پر پہچا دیا آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں سال میں ایک دفعہ شراب پینے والا جہنم کی وادیوں میں چلا جائے گا تو جو لوگ روز شراب پیتے ہوں گے ہر گھڑی شراب کے نشے میں ملوث ہوتے ہوں گے ان کا حال کیا ہوں گا آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تو ان تین گناہ سے اپنے آپ کو بچائے چوگلی سے خود بھی بچے دوسروں کو بھی بچائے حسد سے خود بھی بچے دوسروں کو بھی بچائے اور شراب سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچائے اللہ تعالیٰ ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واللہ عالم عز و جل ورسولہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم